بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول زنجیر جس کے مصنف ہیں شمیم نوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ہم اس نقشے کے مطابق سفر کرتے رہے جو ہمیں سالات نے دیا تھا چار دن میں ہم دوارہ ہٹ گونائی لوبہ آب دوری اور سملی سے گزرتے ہوئے دریائے علا نملہ پار کر کے کرم پریاغ پہنچے دوارہ ہٹ میں ہم نے کوہستانی خانہ بدوشوں کی ایک پارٹی سے اپنے لیے ایک پرانا خیمہ خرید لیا تھا کیونکہ اس علاقے میں راتیں بہت سرد ہوتی تھیں پھر ہوا بھی بہت تیز ہوتی تھی کرم پریاغ ہم دن کے ڈھائی بجے پہنچے تھے اور اس کی مختصر آبادی سے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا تھا یہاں کے بازار سے ہم نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان خریدا اور دو کلیوں کی خدمات حاصل کی اگلے دن صبح پانچ بجے ہم وہاں سے روانہ ہوئے ہماری اگلی منزل نارن پریاغ تھی یہ ان تین مقامات میں سے پہلا تھا جس کے گرد سرخ دائرہ نقشے پر کھینچا ہوا تھا نارن پریاغ کے علاقے میں ہمیں کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی ہم نے اس علاقے میں تین دن گزارے اطراف و جوانب کا جائزہ لیا لیکن کوئی ایسی سرگرمی نظر نہ آئی جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی اس سے اگلا مقام پپل کوٹی تھا مگر وہاں بھی ہمیں مایوسی ہی ہوئی البتہ وہاں قیام کے دوسرے دن ہمیں ایک کافلہ نظر پڑا یہ کافلہ کوئی پچاس ساٹھ خچروں پر مشتمل تھا اور اس میں شامل تمام افراد انگریز تھے ان میں سے صرف پانچ انگریز مسلح تھے اور باقی سب زنجیر سے بندے ہوئے تھے زنجیر کا ایک سلسلہ تھا جو ہر ایک کی کمر کے گرد بندہ ہوا تھا اور پھر اسی زنجیر کا حلکہ دوسرے شخص کی کمر کے گرد پڑا ہوا تھا ان کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے وہ کافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا گلاب کوٹی کی طرف بڑھ گیا ڈھلیا نے جو ہمارے کلیوں میں سے ایک تھا ہمیں بتایا کہ اس قسم کے کافلے گزشتہ تین چار ماہ سے اس علاقے میں گزرتے رہتے ہیں ان کافلوں میں عموماً بیس پچیس افراد شامل ہوتے ہیں میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ کافلے باقائدگی سے نہیں آتے کبھی دس دن بعد آتے ہیں کبھی بیس اور پچیس دن بعد ڈھلیا ہمیں یہ نہ بتا سکا کہ یہ کافلے کہاں جاتے ہیں گلاب کوٹی پر دونوں کلی اپنی اجرت لے کر واپس چلے گئے اس علاقے کے کلیوں کا یہ اصول تھا کہ وہ چند مخصوص مقامات کے درمیان ہی محنت مزدوری کرتے تھے آگے جانے کے لیے اگر ہمیں کلیوں کی ضرورت ہوتی تو یہاں سے ہمیں دوسرے کلی کرنے تھے لیکن فی الحال ہمیں کلیوں کی ضرورت نہیں تھی ہم اسی علاقے میں گھومنا چاہتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ سفید فاموں کا وہ کافلہ اس علاقے میں کس جگہ جاتا ہے کیونکہ یہاں پوچھ گچھ کرنے پر ہمیں پتا چلا تھا کہ انگریز قیدیوں کے صرف دو بڑے کافلے گزشتہ تین ماہ میں ادھر سے گزرے ہیں لیکن گزشتہ روز جو کافلہ ادھر سے گزرا تھا اس میں صرف پانچ افراد شامل تھے ان میں سے ایک مسلح تھا اور چار زنجیر سے بندے ہوئے یہ بات ہمارے لیے حیرت انگیز تھی کیونکہ پپل کوٹی سے گزرنے والے کافلے میں بیس پچیس افراد شامل تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ پپل کوٹی سے گلاب کوٹی کے درمیان کہیں نہ کہیں کافلے کا ایک حصہ کسی اور سمت چلا گیا تھا ہم نے اپنا سامان گلاب کوٹی کی آبادی کے سربراہ کے ہاں رکھا اور خود اس علاقے میں گھومنے کے لیے نکل گئے تیسرے روز رات کے وقت جب ہم ایک غار میں مقیم تھے تو ہمیں اپنی تگو دو کا سمر مل گیا دور نشیب میں ہمیں ذرا سی دیر کے لیے ایک روشنی نظر آئی اس کے بعد غار میں رکنا ہمارے لیے دوبھر ہو گیا ہم اپنی کمین گاہ سے نکلے اور نشیب میں اسی سمت بڑھتے چلے گئے جدھر یہ روشنی نظر آئی تھی بیس پچیس منٹ بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے یہاں ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی تھی ان دونوں کے درمیان تنگ سی وادی بن گئی تھی یہ دونوں پہاڑیاں تھوڑے فاصلے پر جا کر مل جاتی تھی اسی سنگم پر کئی چھوٹی چھوٹی روشنیاں جھل ملا رہی تھی ہم سینے کے بل کھسکتے ہوئے ان روشنیوں کی طرف بڑھنے لگے وہاں جو کچھ ہمیں نظر آیا اس سے یہی اندازہ ہو سکا کہ وہاں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کام کی نویت کیا تھی ہمیں معلوم نہ تھا دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایک سمت سے دوسری طرف ایک موٹی اور مضبوط دیوار زیر تکمیل تھی دیوار کا ایک کونہ ایک پہاڑ میں اور دوسرا دوسرے پہاڑ میں پیوست تھا اس زیر تعمیر دیوار کے باہر خاردار تاروں سے ایک لمبا چوڑا اہاتہ کھینچا گیا تھا اس اہاتے کے وسط میں ایک لمبی سی بیرک بنی ہوئی تھی یہ بیرک تاریخ تھی اہاتے کے چاروں کونوں پر نگرانی کے لیے مچان بنے ہوئے تھے انہی میں سے ایک مچان کے ساتھ ایک اور لمبی سی بیرک تھی جس میں روشنی ہو رہی تھی یہ بندر آخر یہاں کیا کر رہے ہیں کوہستانی نے سرگوشی کی اس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ یہ سب کام نہائیت رازداری سے کیا جا رہا ہے میں نے جواب دیا آؤ اب واپس چلیں ہم اس رات گلاب کوٹی واپس پہنچ گئے ہمیں جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا اب وہاں رہنا ہمارے کسی کام کا نہ تھا اگلے دن ترو تازہ ہو کر ہم دوپہر کے وقت جوشی مٹھ روانہ ہوئے جوشی مٹھ میں ہماری ملاقات تارک بیک سے ہوئی وہ ایک مضبوط کاتھی کا شخص تھا اس سے دوستی کا سبب یہ تھا کہ وہ بہت صاف اور شستہ اردو بولتا تھا تارک بھی بہت جلدی ہم سے گھل مل گیا اس نے بتایا کہ وہ مرادہ بات کے صادق بیک کا پوتا ہے صادق بیک کون میں نے پوچھا میرا یہ سوال سن کر اس نے میری لاعلمی پر حیرت کا اظہار کیا پھر اس نے بتایا کہ صادق بیک ہندوستان کے شہنشاہ بہادر شاہ زفر کے سپے سالار جنرل بخت خان کا ایک ساتھی تھا سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد جنرل بخت خان جن ساتھیوں کے ہمراہ نپال کی طرف نکل گیا تھا ان میں صادق بیک بھی شامل تھا جو اس وقت نوجوان اور غیر شادی شدہ تھا پھر صادق بیک نپال سے گزرتا ہوا طبت پہنچ گیا تھا اور وہیں کی ایک بستی وابا کو اپنا مسکن بنایا تھا پھر ایک طبتی عورت سے شادی کر لی اس کی دادی اور ماں باپ اب بھی دابا ہی میں رہتے ہیں وہ خود ان علاقوں میں کلی کے کام کے لیے سرائے توتہ میں رہتا تھا اور کبھی کبھار خاص طور پر سردیوں میں دابا چلا جاتا تھا اس نے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت دہلی، قلعہ دہلی، جامعہ مسجد اور دہلی کے مختلف علاقوں کے بارے میں کئی معصومانہ سوال کیے اس نے دہلی، مغل بادشاہ اور انگریزوں کے بارے میں اپنے باپ دادا سے مختلف کہانیاں سنی تھی اور انہی کو دہرا رہا تھا ان کہانیوں میں پرستان کسی داستان کا لطف آ رہا تھا دہلی اب بھی اس کے لیے خوابوں کا شہر تھا تارک بیگ نے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ وہ جوش مٹ سے آگے نہ جائے اسی لیے وہ صرف جوشی مٹ سے لال پہاڑ تک کے علاقے میں کلی کا کام کرتا ہے اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن اس سے آگے اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس کے دادا کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب اس کے باپ کی عمر صرف بارہ برس ہی تھی اور اتنے عرصے میں تارک کا دادا اپنے بیٹے شارک کو مذہب کی بنیادی تفصیلات نہیں بتا سکا تھا وہ پانچوں وقت نماز بھی پڑھتا تھا لیکن نہ تو وضوحی ٹھیک کر پاتا تھا اور نہ اسے یہی معلوم تھا کہ کس نماز میں کتنی رکعات پڑھنا ہوتی ہیں کلمہ طیبہ کے بعد اسے صرف الحمد یاد تھی نماز میں وہ یہی پڑھا کرتا تھا اور ایک ہی رکعات میں سلام بھی پھیر لیتا تھا اس کے باوجود اس کا ایمان بڑا پختا تھا وہ اللہ کو واحد اور لا شریک جانتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھتا تھا وہ عقیدے کے اعتبار سے پکا مسلمان تھا جھوٹ کو گناہ سمجھتا تھا دھوکے اور خیانت کو بہت بڑا پاپ سمجھتا تھا باقی نیکیوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی تھا جو مہاتمہ گوتم بھد کی تعلیمات میں ہے وہ خود کو مسلمان کہتا تھا اور مسلمان ہونے پر فخر کرتا تھا تارک پیغ نے ہی ہمیں بتایا کہ اس علاقے میں فرنگی ایک مقام پر کوئی قلعہ بنا رہے ہیں پھر ہم نے تارک کو ہی کلی کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا اسی نے ہماری رہنمائی اس مقام تک کی جہاں انگریز خفیہ تعمیر میں مصروف تھے اسے جب یہ معلوم ہوا تھا کہ ہم انگریزوں کے خلاف ہی مصروف عمل ہیں تو اس کا جوش قابل دیت تھا انگریز سے نفرت اسے ورسے میں ملی تھی وہ اب بھی خود کو مرادہ باد کا کہتا تھا اور صرف اتنا جانتا تھا کہ اگر اس کے دادا کو انگریزوں کی وجہ سے ہندوستان نہ چھوڑنا پڑتا تو وہ مرادہ باد ہی میں پلا بڑا ہوتا وہ نہائیت جذباتی ہو گیا تھا اور ہم سے اسرار کر رہا تھا کہ اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں اس کے اسرار کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اگلی سردیوں میں ہم پھر یہاں آئیں گے اور اسی وقت ہم اسے اپنے ساتھ شامل کر لیں گے تب اس نے ہمیں بتایا کہ وہ جوشی مٹ کے سردار مکھن کا گہرا دوست ہے اگر اس وقت جب ہم یہاں آئیں اور وہ نہ ہو تو سردار مکھن سے کہہ کر اسے بلا لیں پھر ہم نے اس کی میت میں نینی تال کے باقی علاقے کی سیر کی ہم ان تمام جگہوں پر گئے جن کی نشاندہی نقشے میں کی گئی تھی اور ٹھیک دو ہفتے بعد رانی کھیت واپس پہنچ گئے اسی دن پہلی ٹرین سے ہم بریلی پہنچے جہاں ہم نے ٹرین تبدیل کرنے کے لیے بھاگلپور کا ٹکٹ لیا جہاں سے پھر چھوٹی لائن کی ٹرین سے ہمیں گوہاتی پہنچنا تھا گوہاتی میں صرف ڈی کے بوس ہی ہمارا منتظر نہ تھا علی احمد صدیقی اور مولانا قاسم بھی ہمارے منتظر تھے علی احمد صدیقی کا تعلق علیہ آباد سے تھا اور مولانا قاسم علی مراد آباد کی کسی مسجد کے امام تھے وہ بھی ایک انقلابی اور چھاپا مار تحریک سے تعلق رکھتے تھے ہم پانچوں اگلے ہی دن گوہاتی سے دیبرو گھڑ روانہ ہو گئے جو ناغا پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا کسوہ ہے اگلے ہی دن ہم پانچوں وہاں سے برما کی طرف روانہ ہو گئے اس سفر میں ایک برمی نوجوان کہٹن ہمارا رہبر تھا اس کا تعلق چین قبیلے سے تھا جو کہ چین پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا کہٹن ان راستوں سے خوب واقف تھا وہ اس سے پہلے بھی ڈی کے بوس کے لئے اسلح سے مگل کرنے کے خاطر ان پہاڑوں کو عبور کر چکا تھا ڈی کے بوس نے بتایا تھا کہ وہ خود بھی ہمارے لئے اسلح سے مگل کر کے لا سکتا تھا مگر اس نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ شمالی ہندوستان میں مصروف چھاپا مار جماعتوں کا براہ راست ان لوگوں سے تعرف کروا دیا جائے جو برما میں ہندوستان کے حریت پسندوں کے لئے اسلح کی خریداری کا احتمام کرتے ہیں یہ لوگ ہندوستان سے ہی نکل وطن کر کے برما گئے تھے وہاں ان لوگوں نے کاروبار جمع لیے تھے لیکن ہندوستان بہرحال ان کا آبائی وطن تھا اور وہ اسے آزاد دیکھنا چاہتے تھے رنگون اور منڈالے ان لوگوں کے مرکز تھے جہاں سے وہ اسلح حاصل کر کے میکٹیانہ میں جمع کرتے تھے اور وہاں سے ہاتھیوں اور خچروں کے ذریعے یہ اسلح ہندوستان پہنچا دیا کرتے تھے اس مقصد کے لئے چین قبیلے کے بعض نوجوانوں کی خدمات انہوں نے حاصل کر لی تھی نہ ہموار پکڈنڈیوں اور اونچے نیچے ٹیلوں سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا احتیاطا ہم رات کے وقت سفر کرتے تھے اور دن کے وقت آرام یہ تمام سفر ہمیں پیدل ہی کرنا تھا کہتن مجھ سے کچھ زیادہ ہی معنوس ہو گیا تھا وہ مجھے اپنے قبیلے کی روایات بتاتا اور کہانیاں سناتا ناغہ پہاڑیوں میں ہمالیہ کی طرف سے آنے والی ہوائیں کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر لیتی ہیں اور رات کے وقت سردی بے انتہا بڑھ جاتی ہے تکلیف ہوتی لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ناغہ پہاڑیاں عبور کر کے ہم کاچین کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئے ان پہاڑوں پر ہر وقت ایک سبز سی دھن پھیلی ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے پہاڑوں پر کسی اپسرہ نے اپنی سبز چنریا پھیلا رکھی ہو اس سبز دھن کے پیچھے نیل گون مائل سرسبز پہاڑ دور سے سرمئی نظر آتے ہیں یہ پہاڑ دیکھو دادا کہتن نے مجھ سے کہا تھا وہ مجھے دادا ہی کہتا تھا یہ اس کے قبیلے کی بولی کا ایک لفظ تھا جس کے معنی سردار سربراہ کے ہوتے ہیں ہاں میں نے جواب دیا کیسے لگتے ہیں اس نے اشتیاق سے پوچھا اچھے لگتے ہیں میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ پہاڑ دیوتاؤں کو جنم دیتے ہیں دیوتا ان پہاڑوں پر بسیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا انہیں تو بس دیکھا جا سکتا ہے انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے کارانگ کسائی کی قسم یہ پہاڑ بڑے مہربان ہیں میاں صاحب زادے یہ کارانگ کسائی کون ہیں علی احمد صدیقی نے سوال کیا کارانگ کسائی دیوتاؤں کا دیوتا ہے اسی کے حکم پر ہمارا قبیلہ کاچین کی پہاڑیوں میں آباد ہے مقدس بھجنوں میں لکھا ہے کہ کارانگ کسائی کی مٹھی سے ہمارے قبیلے نے جنم لیا جس کا اسطحان ہمالیا ہے یہ قبیلہ پہلے طبت میں آباد ہوا پھر کارانگ کسائی کے حکم پر اس قبیلے کی ایک شاخ شمالی برما میں آبسی پتہ ہے یہ کب ہوا ایک ہزار سال پہلے علی احمد صدیقی ہس کر خاموش ہو گئے پھر اچانک ہی بارش شروع ہو گئی موسلہ دھار اور مسلسل بارش کی وجہ سے ہمارا سفر اور بھی دشوار ہو گیا ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ ہم تین دن تک ایک غار میں دب کے بیٹھے رہے پھر خدا خدا کر کے بارش کا سلسلہ اچانک ہی ختم ہو گیا اور ہم پھر اپنی منزل کی طرف رما ہو گئے دو ماہ سفر کے بعد ہم ایک بلند سطح میدان میں پہنچے اس میدان کے نیچے وادی پھیلی ہوئی تھی یہ میدان کیا تھا پہاڑ کی چوٹی تھی جسے قدرت نے بلکل ہموار کاٹ دیا تھا یہ سر سبز و شاداب میدان تھا نیچے وادی کے بعد دوسری سمت پھر ایک پہاڑ بلند ہوتا چلا گیا تھا وادی میں چھوٹی چھوٹی پٹریاں بنی ہوئی تھی وہ رہا سپرام بوم میرا گاؤں کوہٹن نے پرجوش انداز میں کہا کاچین قبیلے کا سرطات کوہٹن کا باپ تھا اس نے ہمارا انتہائی خلوص سے استقبال کیا اپنا نمبر آنے پر میں نے اس سے کہا کاجائی دادا یعنی اے سردار تجھ پر سلامتی ہو کوہٹن نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے قبیلے والے ایک دوسرے سے کس طرح ملتے ہیں کاجائی کاچین سردار نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اس وقت کوہٹن ہسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ الفاظ اس نے ہی مجھے سکھائے ہیں پھر اس نے اپنے باپ سے میرا مزید تعرف کروایا یہ میرا بہترین دوست ہے میرا بھائی آؤ آؤ سب تمہارے لئے کشادہ ہیں سردار نے کہا پھر اس نے نہائیت تیزی سے چوڑے پھل والی تلوار نکالی اور اس کی دھار کو اپنے کلائی پر اس طرح چلایا کہ خال پر خراش آ گئی دیکھتے ہی دیکھتے خون کی دو تین بوندیں اس خراش سے پھوٹ آئیں پھر اس نے خون کی ان بوندوں کو انگشت شہادت سے صاف کر کے وہ خون میری اور کوہٹن کی پیشانی پر لگا دیا تم دونوں میرے بیٹے ہو میری دو آنکھیں ہو میرے دو ہاتھ ہو بعد میں کہہٹن نے مجھے بتایا کہ کاچین قبیلے کی روایات کے مطابق اب ہم دونوں بھائیوں میں وہی رشتہ پیدا ہو گیا جو سگے بھائیوں جیسا ہے اور اس کا احترام کرنا ہر کاچین کا مقدس مذہبی فریضہ ہے یہاں سے ہم ہاتھیوں کے ذریعے میٹی کانہ روانہ ہوئے اس سفر میں کاچین سردار بھی ہمارے ساتھ تھا اعراوطی دریا پار کرنے تک سفر خاصا دشوار رہا اس کے بعد ہم میٹی کانہ پہنچے اس سفر میں ہمیں پندرہ دن کا عرصہ لگا ہم نے خاص میٹی کانہ میں قیام نہیں کیا بلکہ اس سے دس میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی راڈی کانہ میں قیام کیا ہم یہاں کاچین قبیلے ہی کے ایک گھرانے میں مہمان ٹھہرے یہ گھرانہ کہٹن کے پھپا کا تھا جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ میں کہٹن کا مو بولا بھائی ہوں تو ان لوگوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے ان دوستوں نے جو برما میں ہندوستان کی آزادی کے لیے خاموش جنگ لڑ رہے تھے وہ تمام مطلوبہ اسلحہ ہمیں فراہم کر دیا جس کی رقم ہم ادا کر چکے تھے یہ تمام سامان اتنا تھا کہ ان کے لیے دس ہاتھی درکار تھے گویا ہمیں مزید پانچ ہاتھیوں کی ضرورت تھی کیونکہ ہم سپرا بوم سے پانچ ہاتھیوں پر آئے تھے جس دن تمام اسلحہ ہمیں ملا اسی رات ہم نے راڈی کے آنہ سے واپسی کا سفر اختیار کیا اس سے قبل ڈی کے بوس نے برما میں مقیم ان ہندوستانی دوستوں سے ہمارا تعرف نہائیت تفصیل کے ساتھ کروایا جو ہمارے لیے مستقبل میں بھی اسلحہ کی مستقل فراہمی کا وسیلہ بن سکتے تھے اور اب ہم ڈی کے بوس کے توسط کے بجائے ان سے براہ راست بھی رابطہ قائم کر سکتے تھے ہم پانچ میں دن دریائے اراوتی کے کنارے شانوں یعنی ماہی گیروں کی بستی گاچانگ پہنچے اس مقام سے دریاء پار کر کے ہمیں پھر دشوار گزار کوہستانی علاقے سے گزر کر سپرا بوم اور وہاں سے شمال مغربی برما میں ہندوستان کی سرحد پر پہنچنا تھا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم گاچانگ میں شب گزارنے کے بعد آگے بڑھیں گے لیکن ابھی ہم ہاتھیوں سے اپنا قیمتی بوجھ اتارنے بھی نہ پائے تھے کہ کہتن کا پھوپا نہائیت برک رفتاری کے ساتھ گاچانگ پہنچا وہ اپنے ساتھ ایک ہولناک خبر لے کر آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ گاچانگ سے ہماری روانگی کے بعد کسی طرح انگریز حکام کو اسلے کی سمگلنگ کا علم ہو گیا انہوں نے میٹی کانا میں ہمارے چند ہندوستانی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور پھر برمی افسروں کے ساتھ راڈی کیانا میں اس کے گھر چھاپا مارا اس وقت وہ اپنے گھر پر نہیں تھا چھاپے کی اطلاع اسے اپنے ایک دوست کے گھر ملی اور پھر اس نے ضروری معلومات حاصل کر کے سیدھا ہمارے پیچھے آنے کا فیصلہ کر لیا یہ اطلاع انتہائی تشویشنات تھی اس کا کہنا تھا کہ انگریز برمی افسروں کے ساتھ سپرا بوم کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے جس شخص کو اس سفر کے لیے رہبر بنایا تھا وہ اس کا بہترین موت تمت تھا اور اسے اس نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو طویل راستے سے سپرا بوم لے کر جائے یہ خبر سنتے ہی ہم نے فوراں ہی دریائے اراوتی پار کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا ہمارا خیال تھا کہ اگر انگریزوں اور برمی افسروں کی پارٹی نے مختصر راستے سے سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا تب بھی وہ رات کو یہ دریاء پار کرنا پسند نہیں کریں گے ہم نے یہ اطلاع دینے پر کہتن کے پھپا کا شکریہ ادا کیا اور اسے الودا کہہ کر اپنے فیصلے پر عمل کر ہی ڈالا دریاء پار کرنے کے بعد ہم دو تین میل بڑھتے ہی چلے گئے پھر پہاڑوں کے دامن میں پہنچ کر ہم نے ہاتھیوں کو روک لیا اس مرحلے پر ایک دشواری یہ تھی کہ ہمارا کچھ اصلہ سپرا بوم میں تھا یہ وہ اصلہ تھا جو ہمارے ساتھیوں نے ہماری آمد سے پہلے ہی سپرا بوم پہنچا دیا تھا دشواری اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے میری یہ تجویز مان لی تھی کہ تمام اصلہ چھے ہاتھیوں پر منتقل کر دیا جائے اور یہ چھے ہاتھی دوسرے راستے سے آسام اور برما کی سرحد کی طرف بڑھ جائیں باقی چار ہاتھی سپرا بوم کی طرف بڑھ جائیں اور اپنا اپنا سفر جاری رکھیں اصلے سے لدے ہوئے ہاتھیوں کے کافلے کی رہنمائی کے خاطر کاچین دادا یعنی کاچین سردار نے ایک ایسے محاوت کو ان کے ساتھ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا جو اس کافلے کو ایک طویل اور دشوار راستے سے منزل کی طرف لے جا سکتا تھا اس موقع پر میں نے اپنی خدمات پیش کی ایسا کرو کہ میں دادا اور کہٹن کے ساتھ سپرا بوم کی طرف چلتا ہوں وہاں سے بقیہ اصلہ لے کر میں سرحد پہنچوں گا اور تم لوگوں سے آ ملوں گا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں پرجوش اور سراپا آگ علی صدیقی نے کہا مگر اس کی کیا ضرورت ہے میں نے سوال کیا ضرورت ہے علی احمد صدیقی نے بلند آواز میں کہا ہم جن خطرات سے دو چار ہو گئے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس انداز میں ہمارا استقبال کریں موت قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کے مقدر میں موت لکھی ہو تو ایسی صورت میں دوسرا تو وہ اصلہ لے جائے گا اس وقت ہمارے ساتھیوں کو ہماری زندگی اور ہماری قربانیوں سے زیادہ اصلے کی ضرورت ہے علی احمد صدیقی سچ کہہ رہا تھا اس لئے اس کی بات مان لی گئی ہمارا اندازہ غلط نکلا انگریز اور برمی افسروں کی پارٹی اسی مختصر راستے سے سپرا بوم کی طرف بڑھ رہی تھی یہ اطلاع اس کاچین نوجوان نے ہمیں دی تھی جسے دادا نے گاچانگ سے دریا پار کرنے کے بعد وہیں چھوڑ دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ ماہیگیروں کے سردار نے اس انگلو برمیز پارٹی کو یہ اطلاع دی تھی کہ ہاتھیوں پر مشتمل کاچینی کافلہ دریا پار کر کے سپرا بوم کی طرف گیا ہے یہ اطلاع فراہم کرنے پر انگریزوں نے اس شخص کو انعام بھی دیا تھا گویا وہی ہوا جس کا ہمیں خطرہ تھا اس وقت ہم دو پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ سے درے سے گزر رہے تھے پہلے سے تیش شدہ حکمت عملی کے مطابق میں اور علی احمد دونوں ہی ہاتھیوں سے اتر گئے اور دونوں طرف پہاڑوں پر چڑ گئے میں دائیں جانب کے پہاڑ پر تھا اور علی احمد صدی کی بائیں طرف کے پہاڑ پر ہم بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے ہاتھیوں کی رفتار سست کر دی گئی تھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دشمن سے اسی درے میں نمٹنا چاہتے تھے دادا نے اس کاچی نوجوان کو واپس بھیج دیا اور اسے ہدایت دی تھی کہ اگر راستے میں وہ انگلو برمیز پارٹی ملے اور وہ اس کافلے کے بارے میں پوچھے تو اسے سچ سچ بتا دے کہ اس کافلے میں صرف چار ہاتھی ہیں دادا کا خیال تھا کہ شاید اس طرح وہ پارٹی یہ سمجھے گی کہ ان کی مطلوبہ پارٹی کسی اور طرف نکل گئی ہے اور یہ سوچ کر شاید وہ تاکب چھوڑ دیں مگر یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا نصف گھنٹے بعد انگلو برمیز پارٹی اس درے میں پہنچ چکی تھی سیٹیوں کے مخصوص اشاروں سے میں نے دادا کہتن اور چاروں ماہوتوں کو خطرہ قریب آنے کی اطلاع دے دی تھی ہاتھیوں کی رفتار اور سست کر دی گئی انگلو برمیز پارٹی خچروں پر سوار تھی ہاتھیوں کو دیکھتے ہی انہوں نے زور زور سے آوازیں دی ہاتھی روک لئے گئے میں اور علی احمد صدیقی اپنی اپنی جگہ دوبک گئے ہم نے بڑے بڑے پتھروں کی آڑ لے رکھی تھی اس پارٹی نے دادا اور کہتن کو ہاتھی سے نیچے اترنے کا حکم دیا گفتگو کیونکہ برمی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے میں یہ اندازہ صرف حرکات و سکنات کی بنا پر لگا سکا دونوں باپ بیٹے ہاتھیوں سے اتر گئے ان میں زور زور سے گفتگو ہوتی رہی ان سے پوچھو باقی چھے ہاتھی کہاں ہیں ایک انگریز نے برمی سے کہا دادا نے سر اور ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ اسے علم نہیں وہ کہاں گئے اس نے جیب سے کچھ رکم نکال کر بھی اس پارٹی کے انگریز سربراہ کو دکھائی میرا اندازہ یہی ہے کہ اس نے پارٹی کو یہی بتایا ہوگا کہ ان لوگوں کو رکم کے عوض ہاتھی دیے گئے ہیں یا اسی قسم کی کوئی بات کہی گئی ہوگی اس سے پوچھو کہ وہ لوگ کیا سامان لے کر گئے ہیں انگریز نے برمی افسر سے کہا برمی افسر نے اس سوال کو برمی زبان میں دہرایا اس کے ساتھ ہی دادا نے زور زور سے سر ہلایا اور دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اس حرکت پر ایک انگریز نے بڑھ کر دادا کے چہرے پر زناٹے کا تھپڑ مارا دادا کی یہ تظلیل دیکھ کر کہٹن سے نہ رہا گیا اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی اور اس انگریز افسر پر جا پڑا اسی وقت ایک برمی افسر کے پسٹول نے گولی اگل دی گولی کہٹن کے دائیں بازو میں لگی اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز سے ایک ہاتھی ہڑ بڑھا گیا وہ چنگھاڑا دو تین قدم گھبرا کر پیچھے ہٹا اور پھر اپنا بھاری بھر کم پیر کہٹن کی ایک ران پر رکھ دیا کہٹن کے موں سے ایک ہولناک چیخ ابری اسی لمحے علی احمد صدیقی کے پسٹول سے گولی نکلی اور ایک انگریز کو ختم کر گئی اب میرے لیے بھی گولی چلانا لازمی ہو گیا تھا میں نے جتنے عرصے میں دو گولیاں چلائیں علی احمد صدیقی اپنا پسٹول خالی کر چکا تھا اس کی کوئی گولی بھی ضائع نہیں گئی تھی ذرا ہی دیر میں انگلو برمیز پارٹی کے ساتوں آرہ کی زمین بوس ہو چکے تھے پھر میں نے علی احمد کو چیتے کسی پھرتی کے ساتھ نیچے اترتے دیکھا میں ابھی اوپر ہی تھا کہ وہ نیچے پہنچ گیا اس نے ایک انگریز کے ہاتھ سے رائیفل کھینچی اور پھر اس پارٹی کے تین زخمیوں کے سر رائیفل بٹ سے پاش پاش کر دیئے اس نے رائیفل کو لاتھی کی طرح استعمال کیا تھا خس کم جہاں پاک اس نے رائیفل ایک طرف پھینک کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا کمبخت بہت ہی سخت جان تھے کاچین سردار اس کا بیٹا کہٹن اور کاچین مہاور اس منظر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے میں اترتے ہی کہٹن کی طرف لپکا تھا اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا مگر اس نے بھی زبد کی انتہا کر دی تھی ہاتھی کا پیر ران پر پڑتے وقت تو اس کے مو سے چیخ نکلی تھی مگر اس کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا تھا پھر علی احمد صدیقی اور کاچین سردار نے ان انگریز اور برمی افسروں کی لاشیں وہاں سے اٹھا کر پتروں اور چٹانوں کے پیچھے چھپا دیں اور ان کے خچروں کو وہاں سے بھگا دیا میں اس دوران میں کہٹن کے پاس بیٹھا رہا آفاق میرے بھائی کہٹن نے کہا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت لرس کر رہ گئی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ان کے گوشوں پر تبسم لرزان تھا مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے دینی بھائی کے کام آیا تم ٹھیک ہو جاؤگے کہٹن میں نے اسے تسلی دی مازور کاچین نوجوان اپنی قوم کی ضرورت نہیں ہوتا میرے بھائی مازور کاچین بے مصرف ہوتا ہے صرف صحت مند کاچین ہی کو زندہ رہنے کا حق ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا جلد ہی تمہیں یہ بات سمجھا جائے گی کہٹن نے اس طرح کہا جیسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے معنی میں نہیں سمجھ سکتا پھر ہم نے بامشکل تمام کہٹن کو ایک ہاتھی پر سوار کیا اور پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا اب ہماری رفتار بہت تیز تھی ہم جلد از جلد اس مقام سے دور نکل جانا چاہتے تھے درے سے نکلنے کے بعد دادا کی ہدایت کے مطابق راستہ تبدیل کر دیا گیا سر سبز پہاڑوں اور اونچے نیچے میدانوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک جوہڑ کے کنارے ٹھہرے جس پر کمل کے سفید سفید پھول تیر رہے تھے دادا ہاتھی سے اترا اور اس نے جوہڑ سے کمل کے پھول توڑ لیے میں اس وقت جوہڑ کے کنارے میں کھڑا تھا میں نے دادا سے پوچھا تو اس نے بتایا میرے بیٹے یہ پھول دیوتاؤں کو بہت پسند ہیں دیوتا ان پھولوں کے ساتھ جانے والی آتما کو اپنے پہلوں میں چگہ دیتے ہیں کیا مطلب میں نے پوچھا اس کا مطلب دیوتا جانتے ہیں بیٹا میں کہتن کے ساتھ بیٹھوں گا میں نے کہا ضرور بیٹھو دادا نے کہا تمہیں روکا کس نے ہے وہ تمہارا بھائی ہے تم دونوں پر ایک دوسرے کا بہت حق ہے دادا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اس کے لہجے میں غم تھا سبز ڈنڈیوں والے سفید سفید کمل بے شمار کمل ہاتھی پر لاد دیے گئے سفر پھر شروع ہو گیا دادا اب اس ہاتھی پر سوار ہو چکا تھا جس پر میں پہلے بیٹھا تھا اور اب میں کہتن کے ساتھ تھا کہتن کے چہرے پر اب بھی ایک معصوم سی مسکراہت تھی میں نے اسے پوچھا تھا کہتن میرے بھائی کیا ہونے والا ہے جو کچھ ہونے والا ہے بہت خوبصورت ہے ان پہاڑوں پر آتماؤں کا مسکن ہے میرے بھائی یہ جو تم ان پہاڑوں پر دھنسی پھیلی ہوئی دیکھتے ہونا یہ آتماؤں ہوئی کے سبب ہے یہ وہ آتمائیں ہیں جنہیں دیوتا اپنے پہلو میں جگہ دیتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہاں بہترین ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کراؤں گا مسنوئی ٹانگ لگوا دوں گا تمہاری آفاق میرے بھائی اس نے میرے ہاتھ کو زور سے بھیجتے ہوئے کہا ہم کاچین ہیں ہم دیوتا کی مٹھی سے پیدا ہوئے ہیں کرانکسائی ہم پر بہت مہربان ہے کوئی کاچین اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا اس نے ہمیں اپنے آزا کے ساتھ پیدا کیا ہے مسنوئی آزا ہمارے لئے بیکار ہیں میں بہت پریشان ہو رہا تھا مجھے احساس تھا کہ کچھ ہونے والا ہے مگر کیا ہونے والا ہے میں کچھ نہیں جانتا تھا میں نے دو ایک مرتبہ کہٹن سے پوچھا بھی مگر اس نے صرف یہی جواب دیا دادا بہتر جانتا ہے دادا سب کچھ جانتا ہے مجھے خوشی ہے کہ میرا دینی بھائی میرے ساتھ ہے سورج ڈھلنے لگا تھا اور سائد ترچے ہونے لگے تھے آسمان پر کوسے کذا کھنچ گئی تھی کہٹن نے اسے دیکھا اور مسررت سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں یہ دیکھ رہے ہو میرے بھائی یہ دیوتاؤں کا راستہ ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں